شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے تاریخ کے مطابق جب حور کے لشکر سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو امام نے حور سے پوچھا اے حور تم ہماری مدد کرنے آئے ہو یا ہم سے جنگ کرنے حور نے کہا مجھے عبیداللہ ابن زیاد نے آپ سے جنگ کرنے کے لیے پھیجا مولا حسین نے جب جنگ کا سنا تو بے ساختہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ حل علیہ العظیم اسی اثنہ میں نماز زہر کا وقت ہو گیا مولا حسین نے حور سے پوچھا اے حور میں اپنے اصحاب کو نماز پڑھاتا ہوں تم اپنے اصحاب کو نماز پڑھاؤ یا اس طرح کر لو تم اور تمہارے اصحاب میرے پیچھے نماز پڑھ لیں حر نے جواب دیا اے حسین ابن علی ہم آپ کے ہی پیچھے نماز پڑھیں گے حجاج اکرام نے اکامت کہی اور مولا حسین نے دونوں لشکروں کو نماز پڑھائی جب نماز سے فارق ہو گئے تو مولا حسین نے ایک چھوٹا سا خط پا دیا جس میں فرمایا اے لوگو میں تم سے معذرت کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا میں اس شہر کی طرف آیا ہوں تو اس لیے کہ تمہارے خطوط آئے تھے جن میں یہی لکھاتا کہ آپ جلدی آئیں اور ہمیں ہدایت کریں میرے پاس کوفے کے معروف لوگ آتے رہے اور یہی کہتے تھے کہ آپ جلدی کوفہ آئیں جب آپ آئیں گے تو خدا ہماری پریشانیاں ختم کر دے گا اس کے بعد مولا حسین نے فرمایا اگر تم اعتماد دلاؤ تو میں تمہارے شہر میں آتا ہوں اور اگر اپنے کول اور عہد سے منحریف ہو جاؤ یا میرے آنے کو ناپسند کرو تو میں کوفہ نہیں آتا میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں کوفیوں کی اکثریت نے سر نیچے کر لیے اور خاموش ہو گئے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا یہ سب کچھ خور بھی دیکھ رہا تھا اسی اثنہ میں خور کے پاس ایک شخص آیا جس کے پاس عبداللہ ابن زیاد کا خط تھا اس خط میں خور کے لیے لکھا تھا اے خور جب میرا یہ خط پڑھ لو تو حسین ابن علی اور ان کے اصحاب کی یوں ہی فاسد کرنا کہ ان سے دور نہ ہونا اور انہیں میرے پاس لے کر آنا خط کے قاسد کو میں نے حکم دیا ہے وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور جب تک تم میرے فرمان پر عمل نہیں کرو گے وہ تم سے جدہ نہیں ہوگا جب یہ خط خور کو ملا تو خور سمجھ کیا کہ عبداللہ ابن زیاد مجھ سے امام حسین علیہ السلام کی گرفتاری چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں مولا حسین کو گرفتار کر کے اس کے سامنے لاؤں خور نے اس معاملے میں بہت سوچا اور اس نتیجے میں پہنچا کہ میں کوئی ایسی بات یا کام نہیں کروں گا جس سے حسین ناراض ہو جائیں جب آگے چلنے کا حکم دیا گیا عورتوں اور بچوں کو پیلانوں پر بٹھا دیا گیا اور باقی گھوڑوں پر سوار ہو کر چلنے لگے تو خور کے لشکر نے مولا حسین کا راستہ روک لیا مولا حسین نے تلوار لے راتے ہوئے فرمایا اے خور اس کارباہ کو کیوں روکا ہے مجھے اور میرے اصحاب کو جانے کیوں نہیں دیتا تیری ماہ تیرے غم میں روتی رہی خور نے کہا اے فرزند رسول اگر کسی اور نے میری ماں کا نام لیا ہوتا تو اسے تلوار سے جواب دیتا لیکن آپ کی ماں اور آپ کے باپ کی عظمت کے سامنے میں کچھ نہیں کہہ سکتا البتہ میں آپ کو ضرور ابن زیاد کے پاس لے کر جاؤں گا مولا حسین نے فرمایا میں تمہاری بات کو نہ سوچتا ہوں اور نہ تمہارے ساتھ آتا ہوں تو پھر تم کیا کرو خور نے کہا اگر اس کام میں میری اور میرے اصحاب کی جان جاتی ہے تو آسان ہے لیکن آپ کو ابن زیاد کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا خور نے جواب دیا ابیداللہ ابن زیاد نے مجھے آپ کے ساتھ جنگ کرنے نہیں بھیجا بلکہ کہا ہے کہ آپ سے جدا نہ ہو یہاں تک کہ آپ کو ابیداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کرتوں خدا کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایسی سخت بات کہوں یا ایسا کام کروں جس سے آپ ناراض ہو جانے ہیں لیکن کیا کروں معمور ہوں اور معمور معذور ہوتا ہے میں کیا کروں کہ میں بنو امیہ کی بیعت کر چکا ہوں اور ان کے حکم سے آپ کے سامنے آیا ہوں البتہ میں یہ جانتا ہوں کہ بروز محشر تمام انسانوں اور جنوں کو آپ کے جد امجد کی شفاعت کی احتیاج حاصل ہوگی اگر ناؤزباللہ ایسی حرکت کروں جو آپ کے رنجیدہ ہونے کا باعث بنے تو دنیا اور آخرت میں خسارے میں رہنے والا ہوں اگر آپ کو بیداللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں تو پھر بھی کوفہ میں نہیں رہوں گا دنیا وسی ہے کسی اور مقام پر سکونت اختیار کر لوں گا یہ اس سے بہتر ہے کہ بروز قیامت آپ کے جد امجد کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں آپ ایسا کریں کسی معروف راستے کے علاوہ کسی غیر معروف راستے سے سہراؤں میں سفر جاری رکھیں میں ابن زیاد کو لکھوں گا کہ حسین کسی اور راستے سے چلے گئے ہیں میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکتا تاکہ مجھے آپ کے جد امجد کی شفاعت کی امید باقی رہے میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں اور کوفہ نہ جائیں مولا حسین نے فرمایا ہر تم جانتے ہو وہ مجھے قتل کر دیں گے اس لئے تم بار بار مجھے کوفہ جانے سے روکتے ہو ہر نے جواب دیا ہاں فرزند رسول اس میں کوئی شک نہیں مولا حسین نے اپنے کاروان سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس معروف شہرہ جو کہ کوفہ جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ جانتا ہو ایک شخص جس کا نام ترمہ بن عدی تھا اس نے کہا جی فرزند رسول میں دوسرا راستہ جانتا ہوں مولا حسین نے فرمایا تم آگے آگے چلو اور ہماری رہبری کرو تاکہ ہم تمہارے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں آپ کا یہ اصحاب آگے آگے روانہ ہوا اور مولا حسین اور اہلِ بیت اور اصحاب اس کے پیچھے چلتے رہے دوسرے دن اس نے کاروان کو منزلِ عزیب پر پہنچا دیا وہاں کاروانِ پراؤ ڈالا تو اچانک دیکھا کہ حر اپنے لشکر کے ساتھ اسی منزل پر آن پہنچا گیا مولا حسین نے حر سے پوچھا اب ہمارے پیچھے آنے کا کیا سبب ہے حر نے عرض کی کل جو ہی اس مقام سے آپ چلے تو عبیداللہ ابن زیاد کا خط آ گیا حر نے جواب دیا میں نہیں جانے دوں گا کیونکہ اب میرے سر سے پانی نکل گیا ہے یہ عبیداللہ ابن زیاد کا جاسوس میرے ساتھ ہے جسے اس نے حکم دیا ہے کہ حر کے ساتھ رہنا تاکہ جو کچھ حر کہے یا کرے تو ہر روز کی خبر مجھے پہنچا دینا اصحابِ حسین سے زہر ابن کین بجلی نے کہا اے فرزند رسول اس قوم سے بات نہ کریں ان سے جنگ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے لئے ان لوگوں سے جنگ کرنا آسان ہے جب تک کہ کوئی دوسرا لشکر نہیں آتا مولا حسین نے فرمایا اے زہر آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن میں جنگ کی بردہ نہیں کروں گا اگر یہ جنگ کرے تو ہم پھر دفاع میں لڑیں گے اس وقت مسلحت یہی ہے کہ کربلا چلے جائیں کیونکہ فراد وہاں سے قریب ہے موسیقی 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 موسیقی